پھر کائنڈلی اس سوال کا جواب اگر انعیت کریں کہ کیا ان ساری چیزوں میں سے بھی کوئی ایکسپشن ہے کہ اگر ہم کسی کا استعمال کم کر دیں کسی چیز کا استعمال بالکل ترک کر دیں تو ہمیں مہنگائی محسوس نہیں ہوگی یا حکومت کوئی ریالسٹک اپروش لیتے ہوئے کوئی ایسا قدم بھی اٹھائے گی جس سے ایک عام طبقے کو ایک عام آدمی کو ملک کے ریلیف کی صورت مل سکے میں آواز آ رہی ہے جی سر تو شروع جائیے جی جی سر آپ کو آواز میں آ رہی ہے جواب دینا چاہوں گا مجھے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی سر مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ نے میرا سوال سنا جی میں نے بالکل آپ کا سوال سنے لیا سوال سنے لیا میں صرف اتنا سا ریسپونڈ کرنا چاہوں گا سب ہی ہمارے پر رہے تھے کہ کچھ چیز شاہ صاحب کو ستائیس کمال سے اندر رکھا ہوا ہے سندھ آئی کوڑ نے ان کی ریجیکٹ کی ہے بیل سکرین کوڑا فاکستان میں ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہے اگر کچھ تو سوال ہے تو ریجیکٹ ہو رہی ہے نا جی ایسے تو نہیں ہو رہی ہے میں صرف آپ کو ایک آپ کے سوال سے ہٹ کے یہ صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ لوگوں کو مسٹ لیڈ نہ کریں ٹی بی کو بیٹھ کے جو حقائق ہیں اس کو قبول کریں اور اس کے متعدد چلیں اب مہنگائی کی طرف آ جاتے ہیں تو مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تو بہتر کی جنگ کی جو ایک مین ہیڈنگ تھی کہ مہنگائی نے یہ مچاری تباہی اور ذلکارلی بھٹو شہید جو تھے ان کے وقت کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مہنگائی کا جو ہے یہ بھوٹ جو چل پڑا ہے یہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دنیا کا جب سے پاکستان بنا ہے مہنگائی ایک ایشیو رہا ہے شروع سے ہی لیکن اس کے حل ہیں حل کیا ہے اب پرائیم نیسٹر اور پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں تارگیٹڈ سبسیڈائز کرنے لگا ہوں ایکسینشل ایڈبل گوڈز کو پرسد ہے کہ آٹا گھی چینی ڈالے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کہ ان کو تارگیٹ کر کے اور تارگیٹڈ ہم ان کو دے سبسیڈی ان لوگوں کو جو بالکل یہ چیز افورڈ کرتے ہوئے بھی ان کے وہ سخت مشکلات پہ ہیں تو میں نے آج پرائیم نیسٹر صاحب کو یہ سجیسٹ کیا تھا ان سے کل میری ملاقات تھی ان کے ساتھ تو اس نے میری سجیسٹن دی میں نے کہا جی آپ احساس پروگرام کے لوگوں کو صرف اٹھا لیں وہ میرے خیال میں کافی حد تک کوئی سبہ کروڑ کے قریب لوگ ہیں اگر وہ اس کو آپ اگر ایزا فیملی لے لیں تو پھر اس کو مرٹیپلائی بائی سیون کر دیں تو میں نے کہا جی آپ بسم اللہ انہی لوگوں سے پڑھ لیں کیونکہ یہ ویریفائیڈ لوگ ہیں جو احساس پروگرام سے اپنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو ان سے آپ شروع کریں اور سبسیڈائز وہ کر کے ان کو ان چیزوں کی قیمتے تاکہ وہی اپنا جو کارڈ ہے احساس کارڈ کو دکھائیں اور سٹور سے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یا گورنمنٹ جو بنا رہی ہے سبسی بازار کا کوئی ایسا سسٹم کریئٹ کریں جہاں سے کہ ان کو وہ کارڈ دکھا کے وہ سبسیڈائز ریڈ سٹرون کو چیزیں مل جائیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مہنگائی میں کمی نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کی آمدن میں اضافہ کریں اب آمدن میں اضافہ کے لیے جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کا انڈسٹرل بیس ہے انفورچنیٹلی اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کہ آپ کے سامنے ہیں 71 سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نیشنلائزیشن جب سے کی گئی اپنا پرائیویٹ لوگوں کی پراپرٹیز کو ان کی جو ہے ملوں کو تو وہ جو ایک پاکستان میں ایک جنون تھا لوگوں کا خاص طور پر کراچی والوں کا ایک جنون تھا کہ ہم اس ملک کو انڈسٹری کو اٹھائیں اور یہ انڈسٹری انڈسٹریلائزیشن سے ہی ملکوں کی محشت میں مستحقم ہوتی ہیں اور بہتری آتی ہے تو وہ نیشنلائزیشن سے وہ جو ایک ڈاؤنورڈ ایک چل پڑا اور لوگوں کا وہ جو ایک اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا اس بات کے کہ جی کل کو ہم محنت کرے بنائیں بھی صحیح اور یہ آئے کوئی پھر پھرا سا اٹھا کے لے جائے ہر چیز کو تو اس چیز سے مقصد ہے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ جا سکے اب ہم نے ایز ای نیشن ایک ہم نے کر لی ہے سمت کا تائیون کر لی ہے کہ ہم نے سکی پیک کے ساتھ رہنا ہے جو مرضی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے ہم اس سے نہیں ہٹیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج کے کہاں کہاں سے آپ کو کیسے کیسے جو ہے وہ کبھی کرکٹ ٹپلومیسی ختم کی جا رہی ہے آپ کو نیوزی لینڈ والوں کو بلایا گیا پھر انگلینڈ نے ختم کیا اب چلیں یہ تو کرکٹ کا مسئلہ مگر کرکٹ سے زندہ رہ سکتے ہیں روٹی کے بغار نہیں تو اگر ہمارا یہ سی پیک کا جو ہے معاملہ یہ انشاءاللہ اپنے اس کو پہنچتا ہے کامیابی کے ساتھ تو اس میں بہت بڑی جاب اپرچنیٹیز پیدا ہوئی یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بات آپ کی سر بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن سی پیک اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا تو کیسے کیونکہ تقریباً مہینے پر پہلے یہ خبر زبان زدیان تھی اخباروں میں آ چکی ویب ڈیسک اس کو پبلش کر چکی اس پر پروگرام ہو چکے میں نے اس وقت اس پر بات نہیں کی تھی کہ چائنہ کو سی پیک کی جو پروگرس ہے اس پر شدید تحفظات تھے یعنی کہ اس سے پہلے والے جو سی پیک کے چودری صاحب تھے وہ جو ہمیں بتا رہے تھے جو حکومت پاکستان ہمیں بتا رہی تھی وہ سب کچھ ایک جھوٹ نہیں فراڈ تھا وزیراعظم پاکستان نے اس بات پر مہر تصدیق سبت کرتے ہوئے ایک بیان داغہ تھا میں اس ڈیٹیل میں جا کر کے مو کا مزہ آپ کے اور اپنے کڑوان نہیں کرنا چاہتا سی پیک کو ہم فی الحال فراموش کر دیتے ہیں دو نقاط آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا آپ نے کہا عوام کی آمدن میں اضافہ کیا جائے یہ مہنگائی میں قابو پانے کا ایک طریقہ ہے سر اس کے لیے ایک اور کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ پہلے وزیروں کی آمدن میں کمی کر دی جائے کوئی پیٹرول بہوران میں اربو روپے نکال کے لے جاتا ہے اور پھر صادق اور امین اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا احتساب یہ احتساب کی ایک عجیب شکل ہے کہ میں نے اس کو ہٹا دیا اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا آگیا اس کی جگہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے پہلے تو اس پہ قابو پانا پڑے گا پہلے تو جہانگیر ترین سے چینی کا حساب لینا پڑے گا خسروب اختیار کے بھائی سے اس پر بات کرنی پڑے گی کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیا کیا تھا دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اور بہت سارے میجرز ہیں جو ہم کریں سر ایک کام کر دیں للہ خدا کی قسم یہ ذاتی احسان ہوگا آپ کا اس قوم پر اس ملک پر وزیراعظم صاحب سے کہیں کہ ہمارے دل جلانے والے ہمارے صبر کو آزمانے والے بیانات داغنا بند کر دیں مہنگائی میں کمی کے لیے وہ کچھ کریں نہ کریں اپنے بیانات روک لیں کہ مہنگائی اب بھی کم ہے کہ پیٹرول کی قیمت اب بھی کم ہے خدا کی قسم مرے پر سو دررے ثابت ہوتے ہیں ان کے یہ بیانات کیونکہ جب ان کے پچھلے بیانات سے ان کے اس بیان کا موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا بی پی بڑھتا ہے اور پھر وہ ہزیان بکنے کی طرف جاتا ہے یہ تو تھی آپ کی خدمت میں چند گزارشات میں آپ سے توقف کی استعدا کے ساتھ شہادت آوان صاحب کے پاس جانے کی اداکاری فرماؤں گا شہادت صاحب صرف میں نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا کوئی حکومتی شخصیت عالی حکومتی شخصیت یہ بتا کر کے ہمیں اس نے متحیر کر دیا کہ چیئرمن صاحب کو جو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے وہ ان کی پرفارمنس کے مدد نظر دی جا رہی ہے اٹمینز کے وہ جو لوٹی ہوئی دولت کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا تھا وہ دولت خاطر خاط آداد میں ہم تک واپس آ چکی ہے اٹمینز کے پاکستان میں کرپشن کم ہو چکی ہے جو میں اپنی ناقص العقل اس کے حوالے سے سمجھ سکا ہوں سر کیا یہ دونوں ٹارگٹ حاصل کیے جا چکے ہیں اس حوالے سے تو اس رائے کی روشنی میں تو یہ ایکسٹینشن بنتی ہے دیکھیں نورالہ عارفین صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام اپوزیشن پارٹیز اور عوام کا مطالبہ رہا ہے کہ جو یہ جنڈورہ پیٹا جا رہا ہے تو یہ امونٹ کن لوگوں سے آپ نے ریکاور آج تک نہ ہی نیب نے نہ ہی گورنمنٹ نے یہ فیٹس آف فگرز دیئے ہیں کہ یہ رقم جو بتاتے ہیں یہ کہاں سے آئی نمبر ون اس کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بیروکریٹ سے آئی کسی پورکیشن سے آئی کئی باہر سے آپ کو پیسے واپس واپس لے کر آئے بات یہاں سلسلہ یہ ہے صورتحال کے کسی کا اگر فیڈرل بیریہ میں ایک سو بیس گز کا مکان ہے جو بیچنے جائے تو وہ تیس لاکھ کا نمے کے وہ کہتے ہیں جی ساڑھے تین کروڑ روپے کی جائدات جو ہے وہ ہم نے دکھا دی ایگزیجریشن اس حد تک جو ہے نہ وہ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سلسلہ صورتحال یہ رہا کہ میں کہتا ہوں اس قانون کی منشاہ کیا تھی یہ چار سال پیریٹ فکس ٹینیل رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ کام کرنے والے آدمی جو ہے موجودہ حکومت جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس حکومت کو فیور نہ کرے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور آئندہ کے لیے توقعات نہ رکھے پہلی بات تو یہ ہے اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے تو میں کہتا ہوں جی موجودہ طور پر اگر آپ کام اچھا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن ملتی جائے کل آپ ہی جس میں امنڈمنٹ کر لیں کہ بھئی بات یہ کہ موجودہ گورنمنٹ کا پرائم ریسٹر بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کی حکومت بھی چار سال چار سال چار سال جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان سے پہلے آٹی ایس خوش تھی اب کوئی خوش ہو جائے اور ان کا کام چلتا رہے بھئی میرا کان یہ ہے کہ جو قانون قانون میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو پارلیمنٹ تبدیل کرتی ہے لیکن ہاں ایک بات اچھی ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پاکستان کی چوتہ سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ صدر پاکستان کو اس قسم کے اختیارات دی ہیں کہ ہمارے آئین قانون کے مطابق پریزنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پرائم سٹر کی ایڈوائز پر کوئی کام کرتا ہے یہاں ڈائریکلی آپ انہوں کو کہہ دیا آپ نے صوبائی جو عدالتیں ہیں ان کو آپ نے بائی پاس کر کے ڈائریکلی جو اپیلٹ کو جو اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے آپ نے چیف جسکر صاحب پاکستان کو اور پریزنٹ آف پاکستان کو آپ نے ریکھ دیا کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ بھی عدالتوں کی تعداد بھی وہ کریں گے اور سونے پہ سواگا کہ وہ جو ججز اپوائنٹ کیے جائیں گے ان کی جو تنخواہ براہات ہوں گے ہائی کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں ان کے برابر ہوں گی بھئی ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تو آئے دن جھگڑا پڑا رہتا ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن ہے پارلیمانی کمیٹی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جس کو ریکمنٹ کریں گے اس کو علوی صاحب اپوائنٹ کریں گے جہاں اور سب سے خطرناک جو بات ہے وہ میں چودل جعفر اقبال صاحب کو بھی بتانا چاہوں گا اور برائن خان صاحب بڑے جو اصاف گو اگر آدمی ہے تو وہ بھی کنسیٹ کریں گے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چیرمین نیب جہاں چاہے گا ایک صوبے کا کیس جہاں چاہے گا کوئٹا کا پشاور میں اور کراچی کا جو ہے وہ آپ گزران والے میں کیس بھیج دیں بھئی یہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذابطہ ہے اس میں یہ ہے کہ جس کی جوریزکشن میں جو آفینس ہوتا ہے ایون کہ آپ کراچی کا ایدراباد بھیج سکتے اور آپ نے لکھ دیا ہے کہ کسی بھی کوٹ میں ان کی سواب دید ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ کر دیں گے پھر عجیب بات ہے کالو فیل میں تو تضاد موجودہ گورنمنٹ کی ہر بات میں رہتا ہے لیکن یہاں تضاد دیکھیں کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے